بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنی کرام مسلمانوں کے اتحاد ہیں بلاخر بھارت کے پردان منتری نرندر موڈی کے بڑے بڑے چمچوں چمانٹوں کے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے شروع کر دیا ہیں وہ جو ہر وقت پاکستان یا پھر بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف اپنے پروگرامز میں زہر اگلا کرتے تھے اب مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتاتے دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھے ہمارے ملک میں تو کتنے بڑے بڑے مسلمان پیدا ہوئے کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے آپ اگسانے بات کی جا رہی ہے نرندر موڈی کے سب سے بڑے چمچے صدیر چودری کی یہ وہ صدیر چودری ہے جس کی وجہ سے کئی بار بھارت میں ہندو مسلم فسادات ہوئے جس میں سینکڑوں مسلمانوں کی امواد بھی ہوئیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کرونوں روپے کے املاق کو نظر آدش کیا گیا لیکن مسلم ممالک کے اتحاد نے ان سب کے ہوش ٹھکانے لا دیئے ہیں اور آج جو آگے چل کر آپ کو صدیر چودری کی ویڈیو دکھائی جائے گی اس میں صدیر چودری بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے بڑے بڑے عہدے گنواتا دکھائی دے رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی کسی بھی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی ہمیشہ مسلمانوں کو ہندووں سے آگے رکھا گیا یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر کئی بار آپ کو مسلمان بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں کرکٹ کپتانوں کی بات کی جا رہی ہے بھارت میں ایک دو جج جو مسلمان آئے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے پچھلے پچھتر سالوں میں یا پھر بولی ووڈ کے ہیروز کی بات کرتے ہوئے صدیر چودری یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے دیکھئے بڑے بڑے جتنے بھی سپر سٹارز ہیں بولی ووڈ کے وہ تو مسلمان ہیں جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو اس کے بلکل برقس ہے پچیس کروڑ مسلمانوں میں سے صرف چند گنے چونے لوگ سامنے لے کر آ جانا کیا ان پچیس کروڑ مسلمانوں کی نمائندی ہے جبکہ مسلمانوں کے حالات اگر آپ بھارت میں جا کر دیکھیں سب سے بڑا کھلوار مسلمانوں کے ساتھ جابز کو لے کر ہوتا ہے جتنی بھی چھوٹے طبقے کی جابز ہیں صفائی وغیرہ یا ایسے چھوٹے موٹے کام وہ صرف مسلمانوں سے کروائے جاتے ہیں جبکہ کسی بھی کمپنی میں کسی بڑے عہدے پر آپ کو مسلمان دکھائی نہیں دے گا جابز کا سرکاری کوٹہ مسلمانوں کا کم کر کر کے اتنا کم کر دیا گیا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ صدیر چہدری صاحب یہ باشن دیتے دکھائی دی رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ہندووں سے ہمیشہ آگے رکھا جاتا ہے آئے آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح سوفوئر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کی جائے گا آج بھارت کے بہت سارے مسلمان اس مددے پر مسلم دیشوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو ان کے ادھکاروں اور حق سے ونچت کیا جا رہا ہے اس لیے بھارت کے مسلمان نراش ہیں تو آپ خود لوجک کے ساتھ سوچئے ترک آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں بھارت میں سب سے بڑا سمیدانک پد راشپتی کا ہوتا ہے پچھلے پچھتر ورشوں میں بھارت کے تین راشپتی ایسے رہے ہیں جو اسلام کو ماننے والے تھے یعنی جو مسلمان تھے زاکر حسین فقر الدین علی احمد ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام لیکن کیا بھارت کے مسلمان ان تینوں میں سے کسی کو اپنا آدرش مانتے ہیں کیا بھارت کے مسلمان ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں جواب ہے بلکل نہیں اسی طرح بھارت کی نیا ایک ویستہ میں سب سے بڑا پد ہوتا ہے چیف جسٹس آف انڈیا اور اس پد بھر بھی آزادی کے بعد سے تین مسلم جج نیوکت ہو چکے ہیں ان میں محمد ہدایت اللہ مرزا حمید اللہ بیگ ہیں اور انیس سو چورانوے میں عزیز مشبر احمدی جنہیں آپ جسٹس اے احمدی کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی بھارت کے چیف جسٹس بنے تھے اس کے علاوہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ایک یا دو نہیں بلکہ چار چار کھلاڑی مسلم کھلاڑی کفتان بن چکے ہیں ان میں محمد عزر الدین کے علاوہ منصور علی خان پٹودی ان کے پتا افتقار علی خان پٹودی اور غلام احمد کا نام شامل ہے اس کے علاوہ زہیر خان ارفان پٹھان اور سوا کریم جیسے کئی بڑے کھلاڑی بھارتی ٹیم میں کھیل چکے ہیں اور آج بھی آئی پیل میں بہت سارے ایسے کرکٹڈرز ہیں جو اسلام دھرم کو مانتے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو محمد شمی بھارتی کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہیں حال ہی میں جمہوں کے رہنے والے عمران ملک کا بھارت کی ٹیم میں چینڈ ہوا ہے اور ہیدر آباد کی نکھت زرین نے ورلڈ باکسنگ چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیتا یہ سوچی بہت لمبی ہے اور بھارت کے ہر ناغرک نے اور ان سب کی اپلبدیوں پر بھارت کے ہر ناغرک کو فقر ہے فلم انڈسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں شارو خان ہے سلمان خان ہے آمر خان جیسے بڑے سپرسٹار ہیں سیف علی خان ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آج کے زمانے میں دیکھو تو نوازد بھی صدقی ہیں اور ان تمام فلم سٹارز کو سپرسٹار اس دیش کے لوگوں نہیں بنائے ہیں اور ان لوگوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہندو بھی ہیں سو کروڑ سے زیادہ ہندو انہی لوگوں کی فلمیں اپنی کمائی کا پیسہ کھرچ کر کے تھیٹر میں جا کر دیکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی ہندو درشک جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فلم دیکھتے سمیں وہ ان کو یہ بات کا دھیان بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سکھ ہے وہ دل کھول کر انہیں پیار کرتے ہیں اور دیکھئے آج ستتی ہے کہ ان بڑے بڑے فلم سٹارز کے گھروں کے باہر آپ دیکھئے کتنی بھیڑ ہوتی ہے دیکھئے آپ خود دیکھئے بڑی سکرین پر آپ دیکھ پائیں گے یہ شارو خان کا گھر ہے منت اور یہ اسی سال عید کی تصویریں ہیں اور عید پر ہمارے ہی دیش کے اتنے سارے لوگ دیکھئے کتنی بھیڑ ہے اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان خطرے میں ہیں کیا آپ کو یہ مسلمان شارو خان خطرے میں نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو سلمان خان خطرے میں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے کتنا پیار انہیں بھارت کے لوگوں سے مل رہا ہے حالانکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہی لوگ اپنے ایک شیطر میں سفل ہو جاتے ہیں اور انہیں ذرا سا دھکا لگتا ہے ماں لیجئے ان میں سے کسی کو بھارت کے ٹیم میں سے نکال دیا جاتا ہے یا کسی کی فلمیں فلاک ہو جاتی ہیں تو پھر کئی بار لوگ اکثر ایسا کہنے لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ جبکہ کوئی ہندو اپنے ساتھ ہونے والی گھٹناوں کے لیے اپنے دھرم کو کبھی بیچ میں لاہی نہیں سکتا یہ ایک بہت بڑا فرق ہے تو آج ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ الکائدہ جیسے چھوٹے چھوٹے جو آتنکوادی سنگٹھن ہیں انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کی ابھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ بھارت جیسے وشال دیش کو دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر کو دھمکی دینے کی اوقات رکھ سکے اس لیے اور یہ ایک اگنی پرکشہ ہے بھارت کے بیس کروڑ مسلمانوں کی اور ساتھ ہی دنیا کے تمام مسلم دیشوں کی کہ کیا اب وہ الکائدہ کی بھی اسی طرح سے علوچ نہ کریں گے کیا اب وہ الکائدہ سے بھی وہی سوال پوچھیں گے جو کہ آج وہ بھارت سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ الکائدہ کھولیام خون بہانے کی بات کر رہا ہے حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے ہندووں کی ہتیاں کرنے کی بات کر رہا ہے اور گزوہ ہندی کی بات کر رہا ہے نپہ دیکھو ہے ل یکی بات کر رہا ہے لیکن کہ رہا ہے